السلام علیکم چیسے ہیں سلام آپ لوگر سکسٹم شائری سنائیں کہ بہار میں کھلتا ہے پھول پھولRhذاہ میں نہیں کھلتا قلستو میں کر لیتا ہوں عملود اور مجھے کھ boils времени چھلکے ہم سستی شایری بھائی آئے ہوا ہے سیزن ڈوو سکار ہم کھل رہے تھے لیکن سولو سکار ہی سارے گم جائے گی اور جا رہے تھے ہم اپنے گھر پوچنگ کی اور سستی شایری کے بارے میں آپ مجھے بتانا کہ کس 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 ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کلز اچھی نکال لیتا ہے بڑھ چکن کے لیے اس کا لگ کام نہیں کرتا تو ہم جا رہے تھے بابا جی اپنے گھر یعنی پوچنگ کی یعنی پندی اور یقین کیجئے چار سے پانچ سکار آئے تھے بینڈ بچ جائے گی چاہتے اوپر سے ہی جتنے بھی گھر سامنے سارے لوٹ دوں گا مجال ہی جو گن مل جائے ایک تو جب بندے آتے ہیں تب بھی گن نہیں ملتی آپ کو باتا ہے پب جی میں جب بندے نہ آئے نا فوران سے ایم4 4x 3x 6x ایک ایم لائن لگ جائے گی لوٹ کی اور جیسی بندے آجیں گن چاہیے ہو آپ پورا شہر گھوم لو آپ کو گن نہیں ملے گی اور ہمارے ساتھ اس طرح مطلب اس میچ میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا یہ جب ہمارے تھے جن کا پلین تھا یہ بھی ادھر ہی آئے ہوئے تھے اپنے سکارڈ کے ساتھ پوچنگ کی میں اور ہم ڈوو اتر ہوئے تھے اور باقی لوٹ کو گن نہیں ملی تھے ہم روٹ کرنے کے لئے چلو بابا جی یہاں کچھ مل جائے گا لیکن یہاں پہ ہمارے ٹیم میٹ کی ہو جاتی ہے بینڈ بچ جاتی ہے تو سوچ جاتا تھا 3 سٹوری سے گن مل جائے گی مطلب کیا پبجر نے کہا آپ سستی ایم پی بولتے ہیں ایم پی کا مزاق اڑاتے ہیں تو ہم نہیں دیں گے اس کے بعد جنہوں نے میرے ٹیمیٹ کو نوک یہ میری طرف آرے تو میں پہ گن نہیں تھی ان کے پاس گن بان تھی بھائی میں ڈر گیا میں بھاگا پیچھے کی طرف اب یہ دو گھر بچے ہیں اس پوشن میں جام ہوت رہے تھے اس سائٹ پہ صرف یہ دو گھر بچے ہیں جو میں نے نئی لوٹے ہیں اور تقریباً سب لوٹ لیے ایک تو ڈر بھی لگ رہا تھا کنفیوز بھی ہو رہا تھا پورا سکوڑ پیچھے لگاؤ اگر آپ کو گناہ ہو تو آپ دیکھو کنفیوز ہوتے تھوڑے تھوڑے پینک ہوتے جو میں کافی پینک ہو گیا تھا یہاں پہ بھی پسٹل ہی پڑی ہے نہیں مطلب کیا اپنے سب پرینک ہو رہا ہے مزاک ہو رہا ہے مارو بھائی پب جی والو ایک کی بارنا مار دو سامنے بھائی بھائی اوپر سے ماران سترے ہمارے لیے ہمارے بھائی بھائی یہاں پر آیا گائز میں یہاں پہ بھی گن نہیں ملی تو کوئی عالمی دن تھا گن نے ملنے کا ہے اب یہ بھائی بھائی مجھے نظر آیا اس کو میں نے اپنے ڈاؤن کیا لیکن اب یہاں پہ ایک ریال بندے آ جائیں گے بھائی ان کو جو تھا نا مطلب ہمارا کل لینا پسند نہیں آیا آ رہے ہاں آئیے آئیے سر اب ان کو ایک دو جب پسٹل کی گولی لگی تو میں نے یہاں پہ کر دیا نیگر کیونکہ مجھے بتا تھا یہ لوٹ لے گا اتنی دیر میں پیچھے سے مجھے گولیاں پڑی مزے کی بات یہ بندہ ناک ہو گیا تو ناک وہ تو میں نے کر دیا اس سڑ پہ رش پسٹل لے کی کیونکہ اس کا ٹیمیٹ کوئی تھا نہیں اس کو مارا یہاں پہ اور اسی بارٹ کی لوٹ اٹھا کے بابا جی ہم گھر کے اندر جائیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہماری بینڈ بجھے جب کوئی ٹیمیٹ کسی کا آپ ناک کرو آپ کوئی ہلتھ نہیں ہے تو اکتم تیار ہو جائے کرو کیونکہ آپ کو پتا میں نے یہاں پہ بندہ مار رہا تھا تو ان کے سارے ٹیمیٹ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹیمیٹ کہاں تھا تو ان کو ڈیفینیٹلی آپ کی بوزیشن پتا چل جائے گی پھر میں یہاں پہ گن لے کے آیا اور یہ بھائی نینجا بن کے آیا اور ہم نے ان کو فنش کیا مونسٹر بھیجا کو یہ کسی اور ٹیمیٹ اپنے کسی اور کو بندے کو مار رہے تھے اوپر سے آکے ٹرکیوز کر کے میں نے شایٹ سے ان کی بہنڈ بجا دی اب جیس اس نے بندہ دیکھ لیا کہ چھت پہ بندہ ہے وہ مطلب لیجنڈ ہے ساونڈ ڈائر تھا کہ پنگ والی چھت پہ بندہ چڑھا ہو ہے تو ایک بندہ پنگ والی گھر کے نیچے وہ الگ ہے پنگ والی چھت پہ الگ ہے میں نے رش کیا تباوہ جی ون ایچ پی بچے ہم اور یہ وہی کونکرر والے بھائی ہیں ان کے باس امپوردی میں بس کار ہوتی اس لئے وہ مجھے زیادہ لے گئے اور میرے فوراں پیچھے ہو جاتا ہے جو سات والے گھر میں بندہ اگر میرے کان کے پاس سے بھی جاتی گولی میں مر جاتا اوپر سے ٹھی بھی اس کے بعد ڈبل بیرل تو یہاں پہ میں نے ارسلان بھیجا آپ نے دیکھا کہ اس کو بتا چلا نا کہ بندہ لو ہو گیا فوراں سے اس نے رش کر دیا تھرڈ پارٹی کرتی فائدہ اٹھایا بھر ٹیسے بھر ٹیسے بھر ٹیسے اب کریں گے لوٹ مزے سے اور ابھی بھی ایک سکوارڈ رہتا ہے ایسا نہیں یہ پینڈی خالی ہو گیا عزت کا سوال تھا یہ کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے ہمارا علاقہ ہے ہمارا پینڈی اور یہاں ہم مر جاتے ہیں لیکن شروعات تو بہت ہی غلط ہوئی تھی گن مل رہی تھی بچا بھی نہیں پائے بہت ہی بری situation تھی تو کافی غلط ہی شروعات ہوئی تھی ہماری بھر ٹیسے جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اب مزید کی بات آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو میں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے بڑا زور لگا کے بول رہا ہوں لیکن میرا سر کر رہا ہے گندے والا پین اب لفٹ پہ کل فیڈ میں ایک بندے کا نام آیا ہوگا نوارہ کر کے وہ اوزی چلا رہا ہے اور وہ اپگریڈڈ اوزی چلا رہا ہے اور وہ یہیں پر ہے میرا پین کر رہا ہے سر میں بھی کل ویڈیو نہ آئے انشاءاللہ اگر ٹھیک ہوئی تو ضرور آئے گی بٹ آج بھی نہیں آ رہی تھی میں بخار میں کھیل کھیل کے اتنی مصیبت مطلب اتنی محنت کے بعد یہ ایمپلے بنانا گائز بلیو می کوئی دس ٹرائے کیوں گی ہم نے دس کلاسک میٹس تب یہ ایمپلے بنا تھا اب زور لگا کے ایڈٹ تو کر رہا ہوں لیکن سر پہ بڑھ رہا ہے زور دعا کیجئے گا میرے لئے جلدی سے سہتیاب ہو جاؤں اور پھر سے کچھ چھٹی نہ ہو ٹرائے کروں گا کہ کل بھی چھٹی نہ ہو انشاءاللہ نہیں ہوگی اب اوزی والا جو اپگریڈڈ اوزی تھی نا وہ لوگ آگئے سامنے والے گھر میں یہ تین سے چار لوگ تھے اور ہاں بھی اربی تو ان کا تو الگ سواگ ہوتا ہے ایک بندہ نیچے تھا سب کا ساؤنڈ لے رہا تھا میں سب کی پوزیشن پتہ کانے کچھ کرتا ایک بندہ موسٹر کی کریٹ ڈوٹی تھی نا ہم نے سامنے والے گھر کے اندر آ چکا پھر بس میں نے کہا اب ان کو دادا کلوز نہیں آنے دینا نیچے رش کرتا ہوں تو ان بھائی کو جب تک سمجھ لگی کہ ہوا کیا یہ ہو چکے تھے ناک اب آرے ہیں اوزی اپگریڈڈ والے بندے جو اوزی اپگریڈڈ والا ہے اس بھائی کے پاس تھی اپگریڈڈ اوزی دونوں کو انہیں ناک کیا اب ان کا ایک بندہ کا اس بگی لکھایا آپ نے مارک دیکھا ماب میں بگی کا میں اڈٹ کر رہا ہوتا ہوں اپنا کم کی ہوتی ہے اس لئے آپ کو ساف سے نہیں آتی بات مجھے اس وقت آگئی تھی مارک آپ نے دیکھا بگی روکتا وہ آیا میں نہیں چاہتا تھا میں اس کے سامنے اوپن ہو جاؤں اس لئے میں بیچ ہو کہ مار رہا تھا اس کو کیونکہ یہ لوگ بڑے جلدی ڈاؤن کر دیتے ہیں ان کی پنگ تو اچھی آ رہی ہوتی ڈبائیسیس بھی اچھی ہوتے ہیں دو مارک آئے تھے تو مجھے تھا وہ revive دیکھا تو میں نے نیچے جمپ کیا تو بابا جی اب ہم نے فائنلی نائن کلز کے ساتھ پچنگ کی یعنی پنڈی یعنی اپنا علاقہ یعنی اپنا گھر عزت رکھ لئے اللہ پاک نے ہمارے گھر میں ہماری گھر ہم نے یہاں پہ کلیئر کر دیا بڑے مشکل سے رائٹ میں دیکھو ماشااللہ گوڈ گوڈ فیلنگ پراؤڈ کہ زندہ بچ گئے اپنے گھر میں اس کے بعد میں میں ان سب کی لوٹ کروں گا سکون کے ساتھ اوزی میں نے اٹھا رکھی تھی سکارل تھی مجھے یاد ہے جو ہم نے کونکرر پاکستانی بھیا کو مارا تھا ان کے پاس ایم فور تھی تو ہم ان کی ایم فور بھی اٹھائیں گے سکون سے لوٹ کریں گے میں نے رام سکون سے لوٹ کی جتنی دیر لوٹ نہیں مل رہی تھی میں نے اتنی دیر ہی کرٹس لوٹے سب کے اور پھر ہم یہاں سے نکلیں گے یہ جو بندہ لے کے آئے تھا ان کا آخری وہاں سے بگی اٹھائی میں نے اور پھر میں جاؤں گا سرکل کے میڈل میں اور میڈل میں جو تھے نا شہر وہ تھے سکول یعنی سیال کوٹ اور سکول کے اپارٹمنٹ تھے تو ہم آ گئے تھے یہاں پہ سکول کے اپارٹمنٹ سکول سائیڈ پہ لیفٹ پہ دو سکوارڈ لڑ رہے تھے اور میرا کوئی اراد نہیں تھا ان کے بیچ میں جا کے اپنی بینڈ بجوانے کا تو میں آ جاتا ہوں سکول کے اپارٹمنٹ اور سکول کے اپارٹمنٹ جا کے چھت پہ جا کے دیکھیں گے اگر وہ چھت پہ ہو تو کل نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے دھڑکی لگا دی چھت پہ جانے کے لیے تیار ایک دم اے میرے اللہ چھت پہ کیسے مجھے بندہ نظر آیا یہ لو تھا تو میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے کوشش کی اس کا کل سکیور کرلوں فوراں اس کا ٹیمیڈ وہاں پہ تھا ریوائی ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں کہ یہ کوئی جگہ جو ہے یہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے جب آپ اپارٹمنٹ میں رکھو تو میں جو پریفر کرتا ہوں وہ ہے بڑے والا اپارٹمنٹ اس ہی میں رکنا چاہیے ہاں اگر 3 سے 4 ٹیم ہے تو آپ کسی بھی کونے میں رکھ جو رینک پش کر رہے ہیں تو لگر وڑنا آپ نہ بڑے والے اپارٹمنٹ میں ہی رکھو وہاں سے ہر اپارٹمنٹ کا ویو آپ کو آتا ہے اور چھت جو ہوتی ہے وہ سب سے امپارٹنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کی چھت پہ ایک دم سیف ہوتے ہو یہ رائٹ پہ جو رجز ہیں پہاڑ یہاں سے پڑھ سکتی ہے باقی آپ کو کسی اپارٹمنٹ سے چھت پہ نہیں پڑھ سکتی نیرز آ سکتے ہیں تو یہ والا اپارٹمنٹ زیادہ سیف ہوتا ہے اگر میں اس کی چھت پہ ہوتا ہے اس والے اپارٹمنٹ میں کوئی ٹیم آجاتی وہ چھت پہ جا کے میری بینڈ بجا دیتی تو بابا جی سلی میں آگیا اس اپارٹمنٹ کے اندر اور ہمیں چھت سے دیکھ رہا تھا فائٹ لے رہا تھا سکول والے بندوں سے گائز یہاں پہ دو دو سکواڈ سے فائٹ ہونے والی ہیں ہماری ٹیپ ٹیپ کر کے کافی ڈیمج دیا جب اس کا ایم مجھ پہ لگا تو میں سیڈ پہ ہو جاتا ہوں چونکہ ایک بار ایم کھنیکٹ ہو گیا تو زیادہ ڈیمج دے گا ایم ایسسٹ ہوتا ہے تو وہ ہلپ کرتا ہے آپ کا اپشن ہوتا ہے سیٹنگ میں ٹاپ پہ ایم ایسسٹ تو وہ اگر آن ہوتا ہے تو آپ کا ایم ٹھیک کرنے میں ہلپ کرتا ہے سب کی ایم میں ہوتا ہے ایسے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا لیکن نہیں پتا اس لئے جن لوگ کو نہیں پتا میں نے بتایا سیٹنگ میں بیسکس میں ٹاپ پہ ہوگا میں لوٹ کر رہا تھا گائز اتنی دیر میں ہو جاتا ہے رائشو پورا پاکستانی سکوڑ تین بندے ہیں اور میں سچ بتاؤں میری جان نکل گئی تھی مجھے لگا بس میری موت ہے یہاں پہ دو نیٹ کی کیونکہ ایک تو بخار تھا سردت کر رہا تھا دوسرا بہت زیادہ بار ٹرائے کر چکا تھا میں کیمپلے نہیں بن رہا تھا تو مجھے لگا جب یہ تین بند ہے تو یہاں پہ میری بینڈ بچ گئی پھر میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ بہت سبر سے کھیلوں گا بہت ہول کر کے کھیلوں گا اور پھر گیم نکالیں گے تو میں نے اب ایک سموک کی اب آپ دیکھو گئی یہاں پہ یہ والی ٹرک میری اپارٹمنٹ میں جو میں اکثر جیوز کرتا ہوں وہاں پہ سموک کر دیا اب سموک سے جو انا ان کا بیو بلوک ہو چکا ہے اور پھر میں یہاں بیٹ کے ایک دم ویٹ کروں گا ان لوگ کے آنے کا ایک اور سموک کر دی کہ کافی دیر تک رہے ساؤنڈ لوں گا جیسے ہی ساؤنڈ آتا ہے کہ میری والی فلور پہ آگے تو میں پریپائر دوں گا اور ان کو مجھے سپارٹ کرنے میں دے رہی ہوگی اور میں جلدی سے سپارٹ کر دوں گا تو یہ میرا پلان تھا تین بندے ہیں تو آپ کو مطلب استعمال کرنی پڑتی ہے بہادر بنو گے تو آپ کا کریڈ بن جائے گا بابا جی تو اس لئے ہم مطلب استعمال کرتے ہیں ٹی پی پلے کے آرام سے ویٹ کرنے کے آئیں گے تو ہم آپ کی بینڈ بجائیں گے سر پھر میں نے ایم کر لیا جیسے مجھے ساؤنڈ آیا کہ میرے والے فلور پہ آ گیا بندہ میں نے اس کو اوزی سے مارا اب یہ بھائی ہمارے کافی لوگ ہوئے ان کو ہم نے بھی ناک کیا دوسرے بھائی آیا دیپی چلاتے ہوئے دوسرے کو ناک کیا آخری بندہ بچائے گائز یہ پاکستان ہی ہمارے جو بھائی لوگ ان کے سکورڈ کا تو جیسے یہ مجھے بھائی نظر آئے میں نے ان کو بھی کیا ڈاؤن اور آپ دیکھ سکتے ہو سموک ہمیں پھینکنے کا ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوا بھائی جی اور الحمدلللہ الحمدللہ ہم بچ گئے ہیں بھائی جی اتنی دیر میں جو دوسرا سکورڈ ہوتا ہے جو کہ سکول میں تھا وہ رش کر دیتا ہے کیونکہ بھائی ان کو ہمارا سکون سے بیٹھنا برداشت ہی نہیں ہے سکون سے لوٹ کرنا برداشت ہی نہیں یہ لوگ کر رہے ہیں رش اور پھر میں بس فرس لے گیا دوڑا دوڑا کے مارو اور ایک مازے کی ٹرک میں آپ کو بتاؤں کہ کنفیوز کر دو انیمی کو کہ آپ ہو کہاں یہ ٹرک اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ان کو ڈاؤن کر دو گیا میں نے نیٹ پھینکا اگر یہ نیٹ سے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو میں رش کر دیتا بٹ یہ ڈاؤن نہیں ہوئے تو میں دوبار سے سموک کر کے وہ ہی ٹرک یوز کرنے کا ٹرائے کیا کیونکہ میری ہلتھ بھی کم تھی اور یہ بندے بھی تین سے چار ہیں تو بینٹ تو بچ چکی ہے بہوئے جی بیک ٹو بیک سکوارٹ رش تو یہاں پر ہے میں نیکس پی بیلڈنگ میں بھاگ گیا اب اس سے آگے کوئی بیلڈنگ ہے نہیں اگر آپ کو انونیموس وہاں بھی بھاگ جاتا اور چلو تھوڑی سی ایمو مل گئی ایمو 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 ایمی جیتا ہے اب یہاں پر میں ایک ساؤنڈ ڈے رہا تھا لیفٹ سے ایک بندہ کلوز آ رہا تھا اور تین ہی دیر میں ایک بندہ فل رائٹ سے کلوز آ رہا تھا جس کا ساؤنڈ آیا تو میں واپس بھاگوں گا یہ دیکھو اور پھر بھائی کہتا تو ہم نے پرینک کیا یہ بچارہ اندر آیا ہم ایم کر کے کھڑے ہوئے تھے وہیں پر یہ کیا دوسرے بندے کو ڈاؤن اب ان کا ایک ہی بندہ بچا تھا اس کا میں ساؤنڈ لینے کی ٹرائے کر رہا تھا مارک لینے کی ٹرائے کر رہا تھا وہ سامنے سے آ رہا تھا رائٹ واری سائٹ سے یہاں سے آئیے ڈی پی ہوئے بھائیا اور بھائی جی یہاں پہ ہم نے موت کچھ ہوئے ٹک سے واپس آگئے پھر یہاں پہ ایموٹ تو بنتا ہے دو دو سکواڈ سے جان چھڑائی الحمدللہ ایموٹ تو بنتا ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی سیلیبریشن کی بھائی جی اور اب سب کی لوٹنگ کی کریٹر آپ بتاؤ ہمیں ہمیں کون سی گن ملنے والے ہیں بس کومنٹ کر کے بتانے جس کا ٹکہ ٹھیک ہوا اس کو میری طرف سے گلی گلی چمی بھائی ابھی بھی ٹائم ہے اگر سن چکے میری بات تو آپ جا کے جلدی سے کومنٹ کرو اور تھوڑا سے لیٹ ہو رہا تو آپ پاوس کر دینا ویڈیو بات آگے دیکھنا بس آپ پاوس کر دو تو بھائی جہاں پہ تھی ہماری پہلی محبت اب جس کا ٹکہ ٹھیک تھا اس کو میری طرف سے گلی چمی اور جس کا ٹکہ نہیں ٹھیک تھا اس کو بھی گلی چمی بھائی سب کو گلی چمی ملنے چاہیے گلی چمی اچھی ہوتی ہے تو بہت ہی اس کے بعد ہم آگے تھے واپس سے اس ہی بڑھ لیں گے سکوڑ اس کے اپارٹمنٹ میں آگے تھے بڑے والے میں اور یہاں پہ پیچھے ڈراب تھا اور اتنی درے میری نظر پڑے گی سکول کے پاس آئی ایک اور گاڑی میں یہ گاڑی پہلے نہیں تھی تو میں نے سکوڑ کھول کے دیکھا تو دو بند ہیں کان کے نیچے لگایا بکرا بنایا سنائپر بھائیہ کو اب میں چیار رہا تھا کہ ان کا کل کنٹرون کروں یہ باڈی شوٹ لگ جاتا تو ایزی تھا اور اس کا ٹیم میٹ بچانے کے لیے اس کو گاڑی ٹھوک دے گا ساتھ میں یہی کان کے پاس سے گزرا اس کا ٹیم میٹ بچ گیا بس یہ درمیان سے نظر آیا تو میں یہاں پہ باڈی شوٹ مارا اب وہ اتنا لوہ ہے کہ میری ایک آدھی گولی بھی اس کو لگی تو وہ مر جائے گا تو میں نے یہاں پہ کیا استعمال کی میں یہاں ہوئے اوپر لیٹا تاکہ ریکوائل ختم ہوج ہے 3x لگایا اور بس چالیس گولی ہیں وہاں پہ مار دیں اور چالیس مدھے ایک گولی جا کے لگ گئی اس کی ہیلتھ پہلے اتنی کام ہوگی کیونکہ ایک آم لگ چکا تھا تو بلکل کام ہیلتھ رہ جاتی ہے تو مجھے مل گیا باوائی جی کل اکل استعمال کرتے ہوئے اور پھر اس کے ٹیم میٹ کو بھی باڈی شوٹ لگا باوائی جی وہ فیلال جو نا کور میں جا چکیا ہوں اور گاڑی بلاس بھی نہیں کرنے دے گئی ہے میں نے دوبارہ ٹرائی کیا باڈ یہ شوٹ بھی مس ہوا ری روڈ لگ گئی ایک اور شوٹ ٹرائی کرنے کا ٹائم ہے یہ شوٹ بھی کان کے پاس سے گزرا باوائی جی بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے رہتی ہیں ویٹ کریں گے جب ان کا مرنا ہمارے ہاتھوں لکھا ہے تو یہ مریں گے ہی ہمارے ہاتھوں گاڑی گزری اسی بھائی کی تھوڑی در بعد تو ہم نے سپری کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہ بھائی ڈراؤپ پہ رک جاتے ہیں تو ہمارے پاس موقع تھا ان کو دوبارہ ٹرائن کرنے کا گاڑی سے میں نے دھوہ نکال دیا تھا جیسے شوٹ بھائی پیچھے ہو گیا اب مجھے بتا تھا گاڑی میں بیٹھنا ہے اس نے ایم کر کے بھائی گاڑی کی ونڈر پہ کھڑا رہا جیسی بیٹھا تو کان کے نیچے لگا گے بھائی گا ڈاؤن کیا اب یہ گاڑی آگی تھی گئی سامنے والے کم پاؤنٹ میں لیکن یہاں پہ ہوتی ہے گڑڑڑ شروع یہ لیفٹ میں جو نام آرے بندے کا ڈپ چلا تھا اب اس کا نام دیکھو بس کل فیڈ میں یہ دیکھو اس نے پورا سکوارڈ ہیڈ مار کے فنش کر دیا اوکے یہ دیکھو ابھی آپ اس کو دیکھتے رہنا یہ بندہ گڑبر لگ رہا تھا مجھے باقی آپ لوگ ڈیسائیڈ کر کے بتانا کہ تھا یا نہیں تھا پورا سکوارڈ صرف اس نے ڈیپی سے مارا اور آج کل ہیک کرنا ڈیپی اس کرتے ہیں شروع میں سکارل کرتے تھے پھر ایم فور کرتے تھے اب ڈیپی اس کرتے ہیں زیادہ ہیک کر گاڑی آگئے ہماری بینڈ بچ گئی تو میں نے پہ پتھر کے بعد گاڑی دوپ دی کیونکہ وہ بندے زیادہ تھے اگر سپری کرتے تو میری بینڈ بچ جاتی تو میں نے پہ لوگ کیا گیا اس بندے کا نام یاد رکھنا اور پھر میں یہاں سے نکلا کیونکہ وہ اوپر ہائٹ پہ تھے اور میں جنسے لوگراؤنڈ پہ آتے ہیں یہاں سے رکنا اچھا نہیں تھا تو میں یہاں سے نکل گیا اور ابھی آپ دیکھیں لفٹ پہ پھر کل فیڈ میں اسی بندے کا نام ڈیپی سے لے گیا ایک ہی سپری میں تو مجھے بندہ گڑھ بڑھ لگ رہا تھا میری ٹیمیٹ نے بھی بتایا دیکھو میں یہاں پہ لیٹا اب سپورٹ کرنے کا ٹرائے کر رہا ہوں اب ایک بندہ مجھے اوپر بھاگتا ہے ذر آتا ہے اور یہ دیکھو مجھے بھی وہی بندہ ڈیپی سے جلدی کھا گیا تو آپ لوگ بہتا نہیں بندہ فیر کھیل رہا تھا یہ نہیں باقی ویڈیو کیسے لگی گئی گئی لائک سبسکرائب شیئر کرکی کمنٹس میں ضرور ہوتا کوئی بات بری لگے تو ماف کر دینا اچھی لگی تو ایسی پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا نانونیمس کی پبلک اور میری لئے دعا کرنا کہ جلدی سے ایک دم فٹ فارٹ ہو جاؤں پھر کوئی چھٹی نہ ہو باقی پلیز انسٹاگرام پہ فالو کر دینا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یا آپ سرچ کر سکتے ہو انسٹاگرام پہ ایڈزی ریٹ آف لکھ کے دی آنونیمس ایکس تھی میری کباب بری لگے تو ماف کر دینا پلیز انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا لیو آنونیمس کی پبلک اللہ حافظ